بات بتا دیئے کہ ہم ان کے آئیز اور ایئرز کو بھی ختم کر دیں گے جو پکے میں ہوتے ہیں جو ان کو انفرمیشن دیتے ہیں اٹھواتے ہیں اور پھر میڈل من کا کام بھی کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا ساتھ کچھے میں ان کے آپریسنگ کریں گے جتنے ہارڈ کور کرمیلز ہیں ان کو ہم ماریں گے کیونکہ یہ پھر غائب ہو جاتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں جب نئی چھکو میں چینج ہوتی ہے تو ہم بڑی اچھی پلاننگ کر رہے ہیں ترسٹ ہس کہ ہم نے کوئی اس میں ابھی ہمارے پر کوئی فیورٹیزم نہیں ہے کوئی پلٹیکل پریشن نہیں ہے ہم صرف آپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے پلان کر کے اپریشن کریں سرہ کھر جوان ہی شہید ہوتے ہیں مگر سندھ پولیس اور پنجاب پولیس میں پانچ ہزار روپے کے حلانسز کے ڈیفرنس ہیں ان کے علاوہ دوہرہ تئیس میں پینتیس پرسنٹ مزید مجاب بالوں کا بڑھا دیا گیا ہے جو گولیوں میں ہوں جو بچوں سے دور ہوں ہر آئی جی سے یہی سوال کرتا ہوں مگر وہ ہاں تو کر جاتا ہے مگر انہیں جوانوں کو کچھ نہیں کرتا دیکھیں اس میں آئی جی صاحب نے امیجیٹلی یہ دو ہفتے کے اندر دس ہزار روپے کچھا الاؤنسز کے گو سب جوانوں کے لیے اپروف کر دی جو کچھے مجنوم بھی کریں سیکنڈ اس کے بعد یہ ہے کہ جو کنجاب پر جی پرینڈ وہ آرڑی ہیس مائنڈفول یہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں اور میرے خیل میں دو تی رفتے میں ہم اس کا بھی حال نکال دیں آج سید پولیس میں سیاسی مضاقلتی آج شاید اسکری بھی ہے اس کے علاوہ جی ڈی اے کے ثروبی سپورٹ کیا جا رہا ہے جی ڈی اے کے وڈیروں کو پاور دیے جا رہے ہیں وہ ان افسران سے بار بار میٹنس تو ان کے حکم احکامات پوسٹنگ وغیرہ کروا رہے ہیں کیا کہنا ہے اس حوال نکال دیں بالکل غلط انفرمیشن ہے کوئی کسی کی پوسٹنگی کے سوارا پوسٹنگ کرنے کی آثورٹی جو ہے وہ آئی جی پولیس اس کے بعد سی ایم سین اور وہ آئی جی پولیس ہمیں بہت ایڈوانس انفرمیشن ہی ملتی ہے ہمارے انڈیلیز بیوریو ہے کوئی سپیشل بانچیز ہیں میرے انڈیلیز ہیں کوئی چیز کو مکشپٹ نہیں کریں گے آپ کو کوئی تریکٹ آتا ہے کوئی پروبلم ہوتی ہے سر چینڈی لیٹ ملو میرے کلمہ ہم سب کو پتا ہے ہمارے پولیس کو معلوم ہے ہمارے انڈیلیینس کو معلوم ہے ہماری آئی بی کو معلوم ہے یہ جو ہم تین حفتے میں آئے تھے اس کے بعد سے ہم نے کافی ڈی ایڈی ایڈی ایس پی ایس اچھوز ابھی ہم دی ایس پوست کر رہے ہیں سب سیلیکٹر کی کر رہے ہیں مانٹرنگ بھی کی جائے گی ہم نے اس میں ساری انفرمیشن لے لی ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں کس طریقے سے میسیج دے دیں گے بڑا کلیر میسیج ہے یہاں سے بھی میسیج چلا ہے جتنے سردار ہیں ریپورٹ جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف توفیل ورندگی اس ریپورٹ کے مطابق گھوٹ کی کچھے میں ڈاکوں کے خلاف پنجاب پولیس سندھ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن کیا جائے گا پولیس کو جدید ہتیار فراہم کی جائیں گے سہولت کاروں کے خلاف بھی سکت ایکشن لیا جائے گا نگران وزیر اداخلہ کی میر پور ماں تھیلو میں میڈیا سے گفتگو نگران صوبائی وزیر اداخلہ سندھ برگیڈیا ریٹائر حارس نواز نے آئی جی سندھ کے ہمرا میر پور ماں تھیلو پہنچنے کے بعد ایس ایس پی آفیس کے لان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹکی اور کشمور سمیت جن علاقوں سے جو بھی اگوا ہوگا اس کا ذمہ دار مقامی سردار ہوگا کچھے اور پکے میں ایک جیسا آپریشن کیا جائے گا جرائم پیشہ ناصر کے سہولتکاروں سے بھی اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا مزید کہا کہ ہم نگران حکومت کے نمائندے ہیں اور ہر صورت میں جرائم کے خاتمے کے لیے دامات کر رہے ہیں پکے کے ان سہولتکاروں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکوں کی سہولتکاری سے باز آئیں کیونکہ ڈاکوں اور سہولتکاروں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ پر آپریشن ہوگا اور کسی سے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی چاہے ان جرائم میں قبیلوں کے سردار ملبس ہیں انہیں بھی نہیں بکشا جائے گا صوبائی وزیر داکلا سندکہ کہنا تھا کہ سرداروں کو وارننگ دینے کے بعد کشمور کے ساغر کمار کی بازیابی ممکن ہوئی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقامی سردار جرائم پیشہ ناصر کی جڑوں کو جانتے ہیں پولس کو سہولت کے فقدان کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ کچھے میں تینات اہلکاروں سمیت افسران کو تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور انہیں ایسے جدید ہتیار فراہم کی جائیں گے جو ڈاکوں کے پاس بھی نہیں ہوں گے آپریشن کے ذریعہ نومان کی بحالی کے لیے ہمیں کسی دباؤ کا سامنا نہیں ہے اور نہ ہی دبادلے سیاسی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں صحافیوں کی جانب سے شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ پولس جان محمد مہر کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ ان قاتلوں کو کس نے پناہ دے رکھی ہے فاطمہ کیس پر بھی بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا تاکہ فاطمہ کیس میں بھی بہت جل پیش رفت ہوگی